شیخ جو لیٹ فیس جیسے کی فیس دینے کی وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کے بعد جو لیٹ فیس چارجز لگتے ہیں تو کیا یہ لیٹ فیس چارج حرام میں آئے گا یعنی سود کے رکھ میں آئے گا بسم اللہ والحمدللہ و السلام علی رسول اللہ بہن کا سوال لیٹ فیس کے بارے میں ہے چاہے وہ کسی اسکول میں ہو یا کسی اور کسی دوسرے ادارے میں جو لیٹ فیس لیا جاتا ہے کہ ما لیجے آپ کو ہر مہینے فیس جمع کرنے ہے آپ نے تاخیر کر دیا تو آپ کو ایک ہزار اگر فیس ہے تو اس کے بدلے آپ کو بارہ سو دینا پڑ رہا ہے تو کیا یہ شریعت میں جائز ہے کی نہیں دیکھئے اس کی جائز شکل بھی ہے اس کی ناجائز شکل بھی ہے اس کی جائز شکل یہ ہے کی جو فیس متعین ہے جہاں جس ادارے میں آپ کو فیس دینا پڑ رہا ہے وہ ادارے والا آپ کے پاس پہلے ہی شروع میں ہی آپشن رکھ دے کہ بارہ مہینے کی فیس اگر آپ ٹائم سے بھریں گے تو آپ کو مثال کے طور پر بارہ ہزار دینا ہے اگر آپ لیٹ بھرنا چاہتے ہیں یہ دوسرا آپشن ہے آپ کے لیے تو آپ کو چودہ ہزار دینا پڑے گا شروع میں اگر آپ کے ساتھ یہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے اور ان دونوں آپشن میں سے کوئی ایک آپشن آپ اسی وقت اختیار کر لیں آپ کہیں کہ نہیں مجھے لیٹ لیٹ بھرنا ہے تب تو آپ اگر زیادہ دے رہے ہیں تو یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کا اگریمنٹ ہی اسی پر ہوا ہے آپ کے سامنے جیسے ہم آپ دکان پر سامان خریدنے جاتے ہیں تو دکان والا کہتا ہے آپ سے کہ اگر آپ نقد خریدو گے تو ایک ہزار روپے میں اگر آپ ادھار خریدو گے تو دو ہزار روپے میں اب آپ نے ادھار والا آپشن چوائز کیا تو گویا کہ آپ نے دو ہزار میں ہی خریدا تو دو ہزار دینے میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اسی دکان سے اگر آپ نے نقد میں خریدا ہوتا اور بعد میں ٹائم سے نہ دیں پانے کی وجہ سے اس میں اضافہ کیا جاتا تو سود ہوتا تو اسی طرح سے لیٹ فیس میں بھی ہے اگر آپ نے شروع میں ہی دونوں آپشنز میں سے لیٹ والا آپشن اختیار کیا اور آپ زیادہ دے رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے حالانکہ یہ شکل جو میں ذکر کر رہا ہوں اس کا وجود نہیں ہے یہ پایا نہیں جاتا ہے دوسری جو حرام شکل ہے وہ یہ کہ جیسے آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے اور ہر مہینے اس کی فیس ہے ایک ہزار روپیہ اب اس نے جب ایک مہینہ پڑھ لیا تو ایک ہزار گویا کی آپ کے اوپر لازم ہو گیا واجب الادہ ہو گیا اب اس کو آپ نے جب ٹائم سے نہیں ادا کیا تو اسکول والے آپ پر ایکسٹرہ چارج لگاتے ہیں دو سو چار سو روپیہ تو یہ جائز نہیں ہے یہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ایک ہزار روپیہ آپ کو دینا ہے وہ گویا کی آپ کے ذمہ قرض ہے اب اس قرض کو تاخیر کی وجہ سے اس پر وہ بڑھا کر لے رہے ہیں اور قرض کو تاخیر کی وجہ سے بڑھا کر کے لینا یہی سودھ ہے جب میرے اوپر کوئی چیز واجب الادہ ہو گئی اب میرے ذمہ ایک ہزار روپیہ ہو گیا اب میں ٹائم سے نہیں جمع کر رہا ہوں ٹائم لے رہا ہوں دلے کر رہا ہوں اس دلے کی وجہ سے اگر اضافی رقم لی جاتی ہے تو یہ جو اضافی رقم ہے یہی رقم سودھ ہے جی سیسر مسلمہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی جی شیخ شیخ اگر پہلے جو ایگرمنٹ ہوا تھا اسے میں ایسا ہو کہ لیٹ اگر جتنے دن لیٹ ہوتے جاؤگے اتنا دن کا پچاس 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 ایسے اور دینا پڑے گا تو یہ بھی سودھ نہیں آئے گا یہ بھی سودھ ہے بہن دیکھئے کیونکہ جب آپ کسی بینک سے قرض لیتے ہیں یا کسی انسان سے قرض لیں اور وہ انسان یہ کنڈیشن رکھے کہ اگر آپ نے اس کو ٹائم سے نہیں ادا کیا تو میں آپ پر اس کو بڑھاتے جاؤں گا تو یہی تو سودھ ہے اچھا شیخ 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 کا جو پہلہ سوال تھا اس میں کوئی اس کنڈیشن آپس میں یہ کنڈیشن رکھ لے کہ جس مہنا اگر میں ٹائم پہ دوں گا تو اس مہنا ہزار بھروں گا جس مہنا لیٹ کروں گا اس مہنا بارہ سو بھروں گا اس پر دونوں راضی ہو جائے دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوا ارشد بھائی اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ آپ سامنے والے سے جو بے اوشیرہ کر رہے ہیں وہ اس کی قیمت پتہ نہیں ہے وہ جو ہے متردد ہے جبکہ بے اوشیرہ میں قیمت جس وقت آپ اگریمنٹ کر رہے ہو تیہ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے بے کے شروط میں سے وہ بے ہی ہے دیکھیں جیسے آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے نا تو آپ وہ سرویس خرید رہے ہو اجرت پہ لے رہے ہو اجرت بھی ایک طرح کا بے ہے اجرت میں منفات خریدی جاتی ہے تو اجرت بھی اس ناحیہ کر کے بے ہی ہے کیونکہ اجرت میں منفات کو خریدا جاتا ہے اور بے اوشیرہ میں آیان کو خریدا جاتا ہے تو اجرت بھی ایک طرح سے بے ہے تو جب آپ اپنے بچے کو اسکول میں ڈالتے ہو تو وہ سرویس آپ ایک طرح سے خرید رہے ہو تو اس کی قیمت پتہ ہونا چاہیے اگر اس کی قیمت پتہ نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے